وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عِلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی وبرائی حمد و سنہ وَسْوَحْدَهُ لَا شَرِيكِ لِلَا اِقُزِيبَا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازہ ہے اور نمازتے رہتا ہے درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً نبی آخر الزمان ہمارے پیارے نبی نبی رحمت رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی ملی بھائیو بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو اور جہاں تک یہ خطبہ جمع پہنچے اسلامی مور بہنو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی بعض روایتوں میں ہے دوسری روایتوں میں کہ فجر کی نماز تھی فجر کی نماز پڑھائی فَوَعَضَنَا مَوْعِضَتًا بَلِيْغَتًا ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ وَوَجْلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ہمیں وعز کیا ہمیں کچھ نصیحتیں کی یعنی درس دیا اس سے پتا چلتا ہے نمازوں کے بعد درس دینا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ کوئی بدعات نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی گاہے بگاہے درس دیا کرتے تھے نصیحتیں کیا کرتے تھے آئے ہی تھے اللہ کے رسول اسی لئے تو کہتے ہیں صحابی اللہ کے نبی نے فَوَعَضَنَا مَوْعِضَتًا بَلِيْغَتًا بہت بلیخ نصیحتیں اللہ کے نبی نے کی ایسا وعز کیا ایسی نصیحتیں کی ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ لوگ اشکبار ہو گئے رونے لگے لوگ ایسی باتیں اللہ کے نبی نے بتائی وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ اور دل خوف سے بھر گیا در پیدا ہو گئے لوگوں کی دلوں میں در کے مارے لوگ رونے لگے ایسا اللہ کے نبی نے درس دیا فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مجمع میں سے ایک نے کہا اے اللہ کی رسول یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول آپ نے ایسا درس دیا ایسی نصیحتیں کی ہیں قَأَنَّهُ مَوْعِظَتُ مُوَدِّعِن جیسے کوئی آدمی کہیں سفر پہ جا رہا ہو تو اپنے گھروادوں کو الویدہ کر رہا ہو کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں تو اس موقع پر جو اپنے گھر والوں کو نصیحتیں آدمی کرتا ہے جو وسیعتیں کرتا ہے بہت امپورٹنٹ اور اہم ترین باتیں بتاتا ہے کہ میرے نہ رہنے پر ایسا ایسا کرنا میرے نہ رہنے پر ان چیزوں سے بچنا ایسا لگتا ہے آپ کا یہ درس ایسی ہی تھا یعنی عن قریب آپ ہم سے جدا ہونے والے آپ ہم سے جدا ہونے والے فَأَوْصِنَا تو ہے اللہ کی رسول ہمیں کچھ وسیعتیں کر دیں دیکھیں جب اللہ کے نبی باحیات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام کے درمیان موجود ہیں تو کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اللہ کے نبی موجود ہیں اللہ کے نبی بتائیں گے کیا کرنا ہے اللہ کے نبی اس میں ڈیسیزن لیں گے اللہ کے نبی کے رہنمائی قدم بقدم موجود رہے گی تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں لیکن جب اللہ کے رسول نہیں رہیں گے تو اس کے بعد ہم کیسے جئے اس کے بعد ہمیں کیسے رہنا ہے تو کیا کہا اللہ کے رسول آپ کا یہ درس تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ جا رہے ہوں تو ہمیں وہ باتیں بتا جائے ہمیں وہ نصیحتیں کریں جو ہمارے کام آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی دی نہیں بھائی ایک ایک بات ایک ایک جملہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے اللہ کے نبی کی تقریر بھی بہت بلیغ ہوا کرتی تھی یعنی ایک سنٹنس ایک جملے میں اگر آپ غور کریں تو بہت بہت کچھ باتیں سیکھنے کے لئے ملتی ہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقو اللہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اب دیکھئے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے جو آدمی اللہ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں وہ اللہ کا تقوی کیسے اختیار کرے گا یعنی پہلے اللہ کو جاننا ہے بعد والوں کے لئے صحابے کرام تو اللہ کو جانتے تھے اللہ کی توحید کو پہچانتے تھے لیکن بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ اگر اس حدیث پر عمل کرنا چاہیں کیسے عمل کریں گے تو ان پر پہلی چیز کیا لازم ہوگی اللہ کو پہچانے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اس بات کا پہلے علم حاصل کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے یعنی پوری توحید سیکھیں پوری توحید سیکھیں سلفی منحج کی پہلی پہلی خاصیت یہ ہے کہ توحید کی بات کرتا ہے اور سلفیوں کو اہل حدیثوں کو اسی لئے بہت ساری جگہوں پہ مخالفتوں کا سامنا ہے کہ وہ سب سے زیادہ زور کس بات پر دیتے ہیں توحید پر زور دیتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے ان کا یہ منحج ہے وہ یہ مانتے ہیں اسی فکر کے ساتھ جیتے ہیں کہ بہت سارے نیکیاں کر لی جائیں اگر توحید نہیں ہے تو سب اکارت ساری نیکیاں برباد ہیں چاہے جتنے رفاہی کام کر لی جائیں چاہے جتنی نمازیں پڑھ لی جائیں حج عمرہ کر لیا جائیں زکاة و خیرات کر دیے جائیں یہ سب بے مانا ہے اگر بندے کے ہاں شرک ہے اس لئے پہلا زور کس پر دیتے ہیں توحید پر بات بات میں توحید کی بات کرتے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے دینی بھائیو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری مطلب ہم اہل حدیثوں کی جانتے ہیں توحید جانتے ہیں توحید بھرتتے ہیں تو دوسرے در پہنچائے دنیا میں آپ کے علاوہ ہمارے اور آپ کے علاوہ کوئی جماعت نہیں جو اتنا کھل کر کے توعید کی بات کرتی ہو کوئی جماعت موجود نہیں کئی لوگ سارے لوگوں کو گٹھا کرنے کی لالچ میں کہ تمام مسلمان متحد رہے تمام مسلمانوں میں اتحاد رہے اتحاد اچھی بات ہے لیکن اس لالچ میں آ کر چاہے شرک ہو رہا وہ بھی برداشت کر لیتے ہیں بیداتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی برداشت کر لیتے ہیں یا اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتی ہوئی باتیں آئیں اسے بھی برداشت کر لیتے ہیں واحد اہل حدیث جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے یقیناً اتحاد بہت بڑی ضرورت ہے لیکن توحید کے بعد لیکن توحید کے بعد اتحاد ضروری ہے لیکن توحید کے بعد پہلے اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ کو پہچانو اللہ کی توحید کو سمجھو سمجھاؤ اس کے بعد اتحاد خود پیدا ہوگا تو دینی بھائیو فرمایا علیکم بتقو اللہ تم پر واجب ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا جب اندہ اللہ کو پہچانے گا تو اسے پتا ہونا چاہے کہ تقوی کیا ہے تقوی کیا ہے بفعل الواجبات و ترق المنہیات او المحرمات کہ واجبات فرائز یا اوامر اللہ نے جو حکم دیا ہے انہیں کرتے رہے اور جن چیزوں سے روک دیا ہے منع کر دیا ان سے دور رہے یہ کیا ہے تقوی یہ تقوی کی دیفینیشن ہے تقوی کی پریبھاشہ اس کی تعریف ہے اللہ کے احکامات کو اپنا کر اس پر عمل کرتے رہے اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے دور رہے یہ کیا ہے تقوی تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کے کی گزارش پر جو وسیعت کی وہ پہلی وسیعت کیا کی علیکم بتقو اللہ تم پر واجب ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا اس جملے سے ہمیں یہ باتیں سیکھنے کے لئے ملیں کہ ہم پر واجب ہے اللہ کی توحید کو پہچانے اور اللہ کی توحید کو پہچاننے کے بعد پوری شریعت پورے دین پر عمل پہرا رہے یہ اللہ کے نبی نے ہمیں وسیعت کر دیا ہے ہمیں بتا دیا ہے اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا کیا فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَ سمعتعات کرتے رہنا اپنے اپنے ذمہ داروں کی اپنے امیر کی سمعتعات کرنا اپنے جمعیت و جماعت کی ذمہ داران کی سمعتعات کرنا اپنے اپنے گھر کے ذمہ داروں کی سمعتعات کرنا یعنی سسٹم میں رہنا زندگی گزارنے کا جو دینی سسٹم اور نظام بتایا گیا ہے اس میں رہنا اس سے الگ تھلگ مت ہونا فرمایا وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًا گرچہ کبھی آپ کا ذمہ دار ایک ایک حبشی غلام ہی کو نہ بنا دیا جائے بل اتفاقِ رائے اگر کوئی ہمارا ذمہ دار بن گیا ہے تو فرشتہ تو نہیں بن جائے گا فرشتہ نہیں بن جائے گا وہ جب انسانوں میں سے ہے تو انسان ہی رہے گا کچھ کمیاں کچھ گوتاہیاں قابلِ اسلاح پہلو اس کی زندگی میں رہیں گے لیکن یہ کہ ان باتوں کے آر میں ان سے الگ تھلگ ہو کر کے افتراق کا کام نہ کرنا لوگوں میں جدائیگی اور ٹولی ٹولی اور گروہوں میں نہ بٹ جانا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہم نصیحت ہے یہ کہ ایک آدمی اپنے گھر میں ایک گھر میں اتحاد پیدا کرے ایک مسجد میں اگر پانسو دو ہزار چار ہزار مسلی ہے تو ان کے درمیان اتحاد رہے ایک جمعیت کے تحت چلنے والے اہل حدیث یا سلفی اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں تو وہ اتحاد کی فکر کریں علیکم کیا فرمایا کہ تم پر واجب ہے یعنی اپنے ذمہ داروں کی ما تحت رہنا ان کی باتوں کو ماننا اللہ یہ کہ وہ کھلن کھلا کفر کی دعوت دینے لگیں کفر کی طرف بلانے لگیں تب ان سے آپ ہٹ سکتے ہو ورنہ بشری تقاضوں کے تحت ہونے والی غلطیاں اگر ان سے ہوتی ہیں تو انہیں تنہائی میں نصیحت کرو ان سے تنہائی میں ملو لیکن الگ جماعت بنا لینا یہ جائزہ درست نہیں ہے اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی دی نہیں بھائیو وہ بڑی اہم ہے انہیں یاد رکھنا اللہ کے نبی نے پھر کیا فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعَدِي فَسَيَرَخْتِ لَا فَنْكَسِيرًا اور ایک بات اور کہ میرے بعد جو لوگ باحیات رہیں گے میرے بعد اب دیکھیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ لوگ دیکھیں گے فَسَيَرَخْتِ لَا فَنْكَرِبْ بہت جل دیکھیں گے کیا دیکھیں گے فَسَيَرَخْتِ لَا فَنْ اختلاف دیکھیں گے اختلاف یعنی اب تک لوگ ایک راہ پر ہے اب وہ دن آئے گا کہ کوئی کہے گا ادھر چلو کوئی کہے گا ادھر چلو اختلاف دیکھیں گے کتنے اختلاف ایک اختلاف ہوگا دو اختلاف ہوگا نہیں کیا فرمایا اختلافا کسیرا پھر سارے اختلافات دیکھیں گے کہ پیارے نبی پیشنگوئی کر رہے ہیں ابھی ہوا نہیں ہے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بتانے کہ میری وفات کے بعد امت کے اندر تم دیکھو گے کہ اختلافات ہونا شروع ہوں گے یعنی اختلافات تو ہوتیں گے ہوئیں گے ظاہر سے بات ہے کہ جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے دیکھا تھا ایک نبی کی پیچھے چلنے والے تھے بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ تھے انہیں پہلے یہ فکر ہوگی کہ جب اختلافات ہوں گے تو ان اختلافات میں ہم حق پر کیسے رہیں ہم حق پر کیسے رہیں اب تک تو جو نبی بتا دیا وہی حق ہے لیکن جب اختلافات ہونے لگے تو ہم حق پر کیسے باقی رہیں گے یہ فکر ہوگی کی نہیں ہوگی اور جس نبی نے ہمیں ایک ایک بات بتائی ایک ایک بات بتائی اللہ کے نبی نے ہمیں کھانے پینے کا عدب بتایا اللہ کے نبی نے ہمیں سونے جاگنے کا عدب بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجات کے عادب بتائے کیا وہ نبی ہمیں نہیں بتائیں گے وہ نبی ہمیں نہیں بتائیں گے کہ اختلافات ہو تب کیا کرنا چاہیے نہیں بتائیں گے بتایا اللہ کی نبی نے اس لئے کبھی شیطان اگر اس راہ سے گمراہ کرنا چاہے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم یہ کریں کہ وہ کریں ایک مولوی صاحب بتاتے ہیں ایسا کرو دوسرے مولوی صاحب بتاتے ہیں یہ کرو تیسرے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ حق ہے چوتھے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ حق ہے تو اب ہم کنفیوز ہیں ہم کیا کریں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ بہانہ ہے یہ کیا ہے بہانہ ہے یہ اللہ کیا قبول نہیں ہوگا دین جیسے پیارے نبی کے زمانے میں تھا ویسے ہی اپنی اصل حالت میں قیامت تک باقی رہے گا قیامت تک باقی رہے گا اسی حالت میں باقی رہے گا بلکہ اللہ کی نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا لا تزال طائفتم من امتی ظاہرین علی الحق ہمیشہ ہر دور میں ایک جماعت رہے گی جو حق پر قائم رہے گی انہیں پہچانو انہیں جانو ان کے پاس آؤ ان کی دلیلیں سنو یہ ذمہ داری ہے سارے لوگوں کی تو اللہ کی نبی نے کہا فرمایا پیارے نبی نے فرمایا بہت سارے جب اختلافات دیکھو تو تمہیں کرنا کیا ہے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب اختلافات ہوں تو تم پر فرض ہے علیکم تم پر واجب ہیں تم میری سنت تلاش کرو نبی کی سنت کیا ہے کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو بڑا آسان حل اللہ کی نبی نے بتایا اور حدیث میں اللہ کی نبی نے فرمایا تم پر واجب ہیں تم ڈھونڈو میری سنت کیا ہے میرا طریقہ کیا ہے وہی حل ہے اختلافات سے بچنا ہے حل کیا ہے اللہ کی نبی کی سنت پوچھو اچھا پیارے نبی نے کیا بتایا پیارے نبی کے صحابہ کیا کرتے تھے ایسے حالت میں اب اختلاف سے بچ جائیں گی اس لئے دینی بھائیو دیکھئے بہت تعجب بھی ہوتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ عیمہ کرام جن کی طرف نزبت کر کے آج لوگوں نے امت میں کئی ٹولیاں بنا رکھی مختلف مسالک و مکاتب فکر بنا رکھا ہے وہ اس بات کا اتنا احتمام کرتے تھے کہ امت میں اختلاف نہ ہو امت میں افتراق نہ ہو لوگ الگ الگ گروپ اور الگ الگ مسلک کے نام پر بٹنا جائے اس لئے سارے ایمہ نے یہ نصیحتیں کی تھیں کہ دیکھیں میری بات میری بات کبھی اگر اللہ کی رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات چھوڑ دینا کس کی بات لے لینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنا لینا اور پیارے نبی کی بات کو قبول کر لینا دینی بھائیو یہ اس حوالے سے چند اقوال ذکر کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں نوجمان خاص طور پر نوجمان پیڑھی انہیں شیطان بہکا دیتا ہے کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں لیکن یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں جیسے ہی حق اللہ کے نبی کے زمانے میں واضح تھا ویسے ہی قیامت تک واضح رہے گا اور واضح کرنے والے لوگ موجود رہیں گے آپ دیکھیں یا امہ کتنے غیرت منت تھے اور کتنے فکر منت تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يعلو لأحد کسی کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ ہماری کوئی بات مان لے جب تک کہ اسے یہ پتہ نہ چلے کہ میں بات کہاں سے کہہ رہا ہوں کسی کے لئے حلال نہیں ہے کہتے ہیں میں نے کوئی بھی فتوہ دیا ہو میں نے کوئی بھی مسئلہ بتایا ہو جب صحیح حدیث پہنچ جائے تو وہ میرا مذہب ہے وہ میرا طریقہ ہے یعنی میری بات چھوڑ دو میری بات چھوڑو حدیث آپ تک پہنچ گئی اب حدیث کو اپنا لو سلفی منحج کی دوسری خاصیت یہ ہے کیا خاصیت ہے پہلی خاصیت توعید کو اپنانا توعید پر عمل کرنا توعید کا پرچار کرنا اور دوسری خاصیت اتباع سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پیارے نبی کی سنتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہنا عملی زندگی میں اسے نافذ کرنا تو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اذا قلت قولا یاد رکھنے والی بات کیا کہتے ہیں اذا قلت قولا میں کوئی فتوہ دوں میں کوئی بات کہوں یخالف کتاب اللہ جو اللہ کے کتاب کے خلاف ہو جائے جان بوچھ کر نہیں فتوہ دیں گے جان بوچھ کے فتوہ دیں گے کسی عالمی جرت نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ دلوں میں کھوٹ رکھتا ہو ایک دین کا خدمت کرنے والا جان بوچھ کر دانستہ طور پر اللہ اس کے رسول کی خلاف کیوں بات کرے گا لیکن بشر ہے انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے اس لئے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہتے ہیں اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فترکو قولی کہ میں کوئی بات کہہ جاؤں جو اللہ کی کتاب یہ رسول کے حدیث کے خلاف نکلے فترکو قولی تو کیا کرو میرے قول کو چھوڑ دو کیا اپناو حدیث رسول اپناو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انما انا بشر میں انسان ہوں انسان میں کیا ہوں انسان ہوں مختی و اصیب صحیح باتیں بھی بتاتا ہوں لیکن غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں صحیح باتیں بتاتا ہوں لیکن غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں کہتے ہیں فانظرو فی رعی میں جو مسئلہ مسائل بتاتا ہوں اس میں غور کر لیا کرو فکل ما وافق کتاب اللہ جو کچھ اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے موافق ہو اسے قبول کر لو اور دے اس کے مخالف اسے چھوڑ دو امام علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کل مسئلت صحفیہ الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے میں بھی جو مسئلہ ہو یعنی میرا بتایا ہوا کوئی بھی مسئلہ ہو جو محدثین کی باتوں سے ٹکراتا ہو یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ٹکراتا ہو تو کیا گر ہو تم کہتے ہیں فَأَنَ رَاجِعُنْ عَنْهَا میں اس سے رجوع کر رہا ہوں یعنی میری کوئی بات بعد میں تمہیں پتا چلے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بتایا ہے اب وہ مسئلہ کسی حدیث سے ٹکراتا ہے کسی حدیث کے خلاف ہے تو کیا کہتے ہیں فَأَنَ رَاجِعُنْ عَنْهَا میں اس سے رجوع کرتا ہوں یعنی میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں اور کیا کہتے ہیں کہتے فِي حَيَاتِ وَبَعْدَ مَا مَاتِ میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی دیکھیں کتنا حیثیات ہے کتنا حیثیات ہے سنتوں کی تعلق سے کہ میری زندگی میں اگر مجھے پتا چل جائے تب تو رجوع کر ہی رہا ہوں میں مر جاؤں میرے مرنے کے سال دو سال یا کئی سال بعد اگر کوئی بات میری بات سے ٹکراتی ہے پیارے نبی کی کوئی بات تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں میں اس سے رجوع کرتا ہوں میں اپنی وہ بات کہی ہوئی بات واپس لیتا ہوں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے اسٹیٹمنٹ ہے ایسی دینی بھائے امام احمد بن عمد رحم اللہ کہتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ریجٹ کر دیا یعنی لوٹا دیا اللہ کی رسول کی حدیث کو نہیں مانا وہ ہلاکت پر ہے وہ تباہی پر ہے یعنی رسول کی حدیث کو ٹھکرا دےنا نہ ماننا یہ ہلاکت ہے یہ کون کہتے ہیں امام احمد بن عمد رحمہ اللہ ایسے دسیو اقوال دینی بھائیو جنہیں خطبے جمعہ میں ذکر نہیں کیا جا سکتا امام مالک رحمت اللہ علیہ ہو امام شافی رحمت اللہ علیہ ہو امام احمد بن عمد رحمہ اللہ ہو یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہو جتنے ایمہ یہ جن کا نام لیا گیا یا ان کے علاوہ اپنے اپنے دور میں دین کی خدمت کرنے والے جتنے بھی علماء گزرے ہیں سب کی یہی فکر تھی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اوپر رہنی چاہیے ہم اپنے علم کی حد تک دین بتاتے ہیں دین سکاتے ہیں لیکن ہماری کوئی بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتی ہو تو ہماری بات کو چھوڑ دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لو دین بھائیو صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خاصیت ہے دوسری خاصیت ہے علماء کا احترام علماء کی عزت ان کی تقریم اپنی جگہ لیکن اگر ان کی کوئی بات پیارے نبی کے حدیث سے ٹکراتی ہے تو عدب و احترام کے ساتھ ساتھ ان کی بات کو نہیں مانتے اللہ کی نبی کی حدیث کو قبول کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں تو دین بھائیو دوسری خاصیت سلفی منحج کی یہ ہے کہ اللہ کی نبی کی سنتوں کو اجاگر کرتے ہیں تیسری خاصیت یہ ہے اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو فرمایا وَإِيَّاكُم مُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ کہ دین میں نئی نئی باتوں سے بچنا یعنی بدعاتوں سے بچنا فرمایا ہر بدعات گم رہی ہے اللہ بھائی بن تیمیان رحمہ اللہ نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی آئے دین سیکھنے کے لئے اور وہ دین سیکھنا چاہتا ہو کتاب و سنت سیکھنا چاہتا ہو لیکن یہ کہتا ہو کہ میں صحابہ کی طرح نہیں سیکھوں گا یعنی قرآن سیکھوں گا اپنے طور پر حدیثیں سیکھوں گا اپنے طور پر تو کیا کہتے ہیں امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کہ آپ جان لو کی وہ آدمی بدعاتی ہے کیا ہے وہ بدعاتی ہے القتاب وَالسُنَّة عَلَا فَحْمِ صَلَفِ الْأُمَّةِ قرآن سے وحی سیکھنا ہے حدیث سے وحی سیکھنا ہے جو صحابہ کرام نے سیکھا ہے یہ صلفی منحج کی خاصیت ہے کہ اپنے ہر عمل میں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا عمل کیا کیوں اللہ کی نبی نے فرمایا تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّمَاجِدْ کہ ان کے ان کے راہ کو پکڑے رکھنا ان کی راہ وہی راہ ہے ان کی سنتیں وہی سنتیں ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں کیا کوئی عقل مند آدمی یہ بات سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے پر تھے نہیں اللہ نے تو انہیں معیار بنایا اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوُ کہ لوگ اگر ایسی ایمان لے آئے جیسا تمہارا ایمان ہے یعنی صحابہ اکرام کا ایمان فَقَدِهِ تَدَو تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں سلفی منحج کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اپنے ہر ہر بات میں وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جیسے زندگی گزاری ہم بھی انہیں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انہیں کے طرح زندگی گزاریں اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ کہ جو مہاجرین صحابہ گزرے ہیں جو انصار صحابہ گزرے ہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یعنی ان کی راہ پر چلتے ہیں رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہے اور یہ اسی جنت میں رہیں گے جس کی نیچے سے نہریں بہریں گے تَحْتَ الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ سب سے بڑی کامیابی یہ عظیم کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں جو بھی باتیں آئیں انہیں سننے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں توحید کی محبت پیدا فرمائے توحید پر چلنے کا جذبہ پیدا فرمائے توحید عام کرنے والا بنائے اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے پیارے نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے والا بنائے پیارے نبی کی حدیثوں کی تبلیغ کرنے والا بنائے پیارے نبی کی حدیثوں کا پرچار کرنے والا بنائے اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو کتاب و سنت پر ہو آمین تقبل یا رب العالمین زیدہ عباد الرحمن کے پلات فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپو ساتھ دیں علم و عمل سے ناتا جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں مزید عباد الرحمن کے یوٹیوب چائنل کو سسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں فجزاكم اللہ خیرا